نظام پر انسان کو مجبور کر رہا ہے اور خود زبان حال سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے اس نظام کے اندر غور تو کرو کہ اس کو کس اندازم اور کس خوبصورتی سے اور کس سلیق اور تنظیم کے ساتھ اللہ نے بنایا آج کل کی سائنس حقیقت یہ ہے کہ اب سوہ چودہ سو سال کے بعد اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ اس عالم کا خالق واقعی ایک اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں چنانچہ بڑے بڑے سائنس داروں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم نے جو تحقیقات کیوں اس کے نتیجے میں ہم یہ اعتراف کرنے پر کچھ مجبور معلوم ہوتے ہیں کہ اس کا خالق تو کوئی نہ کوئی ذات ہے یہ دنیا خود بخود وجود میں نہیں آئی اور انہوں نے جب تحقیقات کی اور مختلف سیاروں میں گئے تو وہاں جا کر انہوں نے یہ اندازہ لگا کر بتایا کہ یہ نظام ایسا زبردست ہے کہ اگر اس میں ذرہ برابر بھی حرکت ہو جائے کچھ تقدیم و تاخیر ہو جائے ذرہ سے بھی جنبش ہو جائے تو یہ ساری کے ساری دنیا اور اس کی مخلوقات سب کے سب ختم ہو جائیں اتنا زبردست نظام اور اتنا زبردست توازن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی اس کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ قادر مطلق ہے مثال کے طور پر ان سب میں سے آپ صرف بارش پر ہی غور کر لیجئے کہ یہ جو بادل بادل بارش کا پانی برساتے ہیں یہ ایک عجیب نظام ہے اللہ جللہ شانہوں نے انسان کو پانی دینا ہے زندہ رکھنے کے لیے اب انسان اپنی زندگی گھر کا زندگی بھر کا پانی جو اس کو درکار ہے پینے کا ایج جگہ اسٹاک تو نہیں کر سکتا پانی پڑے پڑے سڑ جائے گا بدبودار ہو جائے گا اللہ نے نظام بنایا کہ سمندر کی شکل میں یہ پانی رکھ دیا لیکن اس میں نمکی نیات ڈال دیا نمک ڈال دیا تاکہ یہ پانی خراب نہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر اس سے بخارات اوپر کی طرف اڑائے جب بخارات اوپر کی طرف اٹھے تو پھر وہ بادل بن گئے بادلوں کی شکل میں یہ جمع ہوتے ہیں اور الگ ہوتے ہیں ہوائیں ان کو چلاتی ہیں اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے یہ بادل پانی برساتے ہیں اور میٹھا پانی بن جاتا ہے اب بادلوں سے پانی چھنٹا ہے اور میٹھے پانی کی شکل میں انسانوں کے پاس آتا ہے زمین میں سبزہ اور غلہ اگ جاتا ہے پھر دیکھئے یہ پانی جو ہے یہ پہاڑوں کے اوپر کی چھوٹیوں پر بھی جا کر جمع ہو جائے گا اور وہاں برف کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے جب سورج کی تپیش ہوتی ہے وہ اس کو پگلاتی ہے اور پگلانے کے بعد یہ آبشاروں کی شکل میں پانی بہتا ہے مختلف دریاں اور نہریں بنتی ہیں اور انسان کے گھر کے غریب پانی اس کو سہولت سے محسر ہو جاتا ہے کیا اس میں سمجھداروں کے لئے نشانی نہیں ہے اس بات کی کہ اس کا خلاق واقعی اللہ کی ذات ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَا دَيْا حِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وَلَوْ يَرَى اللَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَا الْعَذَابَ أَنَّا الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِعَا اور ایک آش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اگر ابھی ہی دیکھ لیں کیا دیکھیں گے اَنَّا الْقُوَةَ لِلَّهِ جَمِعَا کہ ذہا الحقیقت ساری کے ساری قوت اللہ کی ہے طاقت سب کے سب اللہ ہی کی ہے وَأَنَّا الْلَّهَ شَدِيطُ الْعَذَابَ اور یہ کہ اللہ سخت عذاب والے ہیں قیامت کے جب عذاب نظر آئے گا تو اللہ کے حقیقی قوت کا اور عذاب کا اندازہ ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا جو وعدے تھے وہ جھوٹے نہیں تھے لیکن ایک آش کے انسان ابھی انداز کر لے مگر انسان غافل ہے انسان اس اندازے سے بے خبر ہے اَزْتَبَرَّ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابَ وَتَقَبْتَعَدْ بِهِمُ الْأَصْبَابِ اس کی منظر کشی کرتے ہیں جبکہ وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی پیشوہ لوگ وہ برات کا اظہار اور بیزاری کا اظہار کریں گے ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات ختم ہو جائیں گے جن کو دنیا میں لیڈر بنایا تھا اور ان کو لیڈر بنا کر اپنا پیشوہ بنا کر ان کے پیچھے چلے تھے اور وہ برے لیڈر اور برے قائدین ان کو دوزخ کے کاموں کی طرف لے جا رہے تھے قیامت کی دن وہ لیڈر صاف کہہ جیں گے کہ نی جی تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے لو جی دنیا میں ان سے بڑی توقعات وابستہ کر رکھی تھی لیکن آخرت میں وہ سارے تعلقات ختم اب جب یہ حال دیکھیں گے تو یہ قائدین کے پیچھے چلنے والے کیا کہیں گے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّعُوا مِنَّا یہ حال دیکھ کر پیچھے چلنے والے لوگ کہیں گے ایک آج کہ ہمیں دنیا میں پھر جانا نصیب ہو جائے تو ہم ان سے اسی طرح بیزاری کر لیں جس طرح انہوں نے ہم سے آج بیزاری کی کہ آئی اچھا ہو کہ ہم دنیا میں واپس آئے اور دنیا میں آ کر ہم ان سے بلکل قطع تعلق اختیار کر لیں لیکن اب دنیا میں جانا کہا ممکن ہوگا قَذَلِكَ يُرِهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ اللہ اسی طرح ان کو ان کے اعمال لکھائیں گے حسرت بنا کر وَمَا هُمْ لِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ اور یہ لوگ دوزخ سے نکلنے والے نہیں یعنی ان کے برے آمائل قیامت کے دن ان کے حق میں انتہائی حسرت اور افسوس کی صورت میں ان پر مسلط ہوں گے اے لوگو کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں پاک اور حلال چیزیں وَلَا تَتَّبِعُ خُطْوَاتِ الشَّيْطَان اور دیکھو شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلنا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُمْبِينَ دے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اللہ اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی جو حلال کردہ چیزیں ان کو استعمال کرو اللہ حکم دے رہے ہیں اللہ کی مہربانی تو دیکھئے نہ صرف یہ کہ حلال چیزیں اتاری بلکہ ان کو استعمال کی اجازت دی احاجی سے مبارکہ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جللہ شان ہو اس پر خوش ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے اور بات کہی ہے کہ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ دیکھو حلال چیزیں موجود ہیں جب یہ حلال ہیں تو حرام کو استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کی عجیب مہربانی دیکھئے کہ اللہ نے جتنی چیزیں حرام کی ہیں اس کا متبادل حلال کی صورت میں ضرور دیا زنابتکاری کو حرام کیا تو شادی کی صورت میں اس کا متبادل حلال بھی نصیب کیا گوش خنزیر کا حرام کر دیا تو خنزیر کے علاوہ بیسیو جانور ہیں جن کا گوش اللہ نے حلال کر دیا تو اور بہت سی چیزیں ہیں اگر شراب حرام ہیں تو بیسیو مشروع حلال بھی تو ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ انسان اب بھی اگر حرام غزہ کو استعمال کر رہا ہے تو یہ اس کی ناشکری اور اس کی ہردھرمی ہے یہ سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں باہر صورت حلال غزہ کی اہمیت بہت اور قرآن کریم کی یہ آیت دیگر آیات کی طرح انسان کو جھنجوڑ کر اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ دیکھو اپنی غزہ کے حوالے سے ہمیشہ محتاط رہو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ایک صحابی ہے حضرت سعاد رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں مستجاب الدعوات بن جاؤں میں یہ چاہتا ہوں کہ میری کوئی دعا ردنا ہر دعا قبول ہو جائے مستجاب الدعوات بننے میں تو ساری باتیں آگئیں جب ہر دعا قبول ہوگی تو کیا کہنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعاد اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو تو دیکھو اس کا خیال کرو کہ تمہارے پیٹ کے اندر کوئی حرام لقمہ مت جائے اور فرمایا کہ اگر ایک لقمہ بھی حرام کا پیٹ میں چل گیا تو چالیس دن تک اللہ کسی عمل کو قبول نہیں کریں گے اور اشارت فرمایا کہ جو جسم حرام غزہ سے پرویش پاتا ہے تو وہ دوزخ کی آگ کا لقمہ بننے کے لائق ہے حضرت سعاد رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جو مستجاب الدعوات کہلاتے تھے جو دعا کرتے تھے وہ قبول ہوتی تھی غور کیجئے اذا حلال ہو تو تھوڑا عمل بھی اللہ کیاں بہت شمار ہوگا بے شک یہ شیطان تم کو حکم دیتا ہے بری باتوں کا اور بے حیائی کے کاموں کا اور اس بات کا کہ تم اللہ پر وہ باتیں گھڑو جو تم نہیں جانتے یعنی اپنی طرف سے ایسی باتیں اللہ کی طرف منصوب کرتے ہو جس کی حقیقت سے تم لا علم ہو جس میں سے ایک کفر و شرق بھی ہے اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اس کتاب یعنی قرآن کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا یعنی ہم نے تو اپنے آبا و اجداد سے بدپرستی ہی دیکھی ہم تو یہی بدپرستی کریں گے اللہ فرماتے ہیں بلے اگر سے ان کے آبا و اجداد نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ صحیح راستے پر ہوں یہ اندھی تقلیب تو کوئی مناسب بات نہیں اللہ نے انسان کو کچھ عقل بھی تو دی سمجھداری یہ کہ کسی حد تک اپنی سمجھ کو استعمال کرو ایک آدمی اگر گڑھے کی طرف جا رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے گڑھے کی طرف اس کے آقیرت میں دوڑے جا رہے ہیں تو یہ آپ کی ناسمجی کی بات نبی نے صاف راستہ بتا دیا اس کے باوجود اگر آپ آبا و اجداد کے طریقوں کے اختیار کر رہے ہیں تو یہ آپ کی ناسمجی ہوگی جو لوگ کافروں کی مثال اس شخص کسی ہے جو ایسی چیز کو پکارے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سن سکے یہ لوگ بہرے ہیں گونگے ہیں اور اندے ہیں اور سمجھ نہیں سکتے کافر لوگ کس کو پکارتے ہیں بدھ کو پکارتے ہیں میں نے ارز کیا تھا ان کی جہالت کی مثالیں بھی عجیب تھی مٹھائی کو بدھ بنا کر اس کو توڑ کر پھر کھا لیا کرتے تھے پتھر جو تھا ذرا سا وہ نوکدار ہوتا تو اس پتھر کو عبادت کے لیے رکھ لیتے اور دوسرے پتھر جو چکنا پتھر ہے اس کو عبادت کے لیے رکھ کر اور نوکدار اور توڑے مڑے پتھر کو اس سنجے کے لیے رکھ لیا کرتے تھے ایسے بے حقیقت چیزوں کو تم معبود بناتے ہو اور انہیں خدا کہہ کر پکار رہے ہو ظاہر ہے اس کی مثال تو ایسی ہے جیسا کہ ایک آدمی سامنے کھڑے ہوئے ایک کھمبے کو زور زور سے آواز دیتا رہا ہے لیکن اس کھمبے سے اس کو کوئی فائدہ تو حاصل نہیں ہوگا تو بلکل یہی حال ہے آپ بدھ کو پکار رہے ہیں لیکن سوائے پکارنے کے اور چلانے کے وہ کچھ نہیں سن رہا حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں سنتا آپ فرض کر بھی لیں کہ وہ سن رہا ہے تو وہ آپ کے پکار سن رہا ہے یعنی اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کا پکارنا آپ کا اس کے سامنے سجدے رگڑنا بلکل بے فائدہ ہے یہ گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کفر کی زد جو ہے وہ عقل پر پڑتی ہے اور عقل ختم ہو جائے کرتی ہے یا ایوہا اللہزین آمنو کرو من طیباتی ما رزقناکم اے ایمان والو کھاوو پاکیزے چیزیں جو ہم نے تم کو عطا کی واشکرون اللہ انکنتم ایاہو تعبدون چیزیں استعمال کرو اجازت ہے لیکن دیکھو ناشکری نہ کرنا اور شکر کی جو مختلف صورتیں ہیں انہیں سب سے بڑی صورت یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جو حلال نعمت دی انسان اس نعمت کو استعمال کرے اور اس نعمت کو اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی عبادت میں خرش کرے اگر حلال غزہ کھائی حلال مشروب پیا تو اس سے حاصل ہونے والی توانائی کو اللہ کو خوش کرنے میں استعمال کرے یہ سب سے بڑا شکر ہے بے شک اس نے تم پر حرام کیا مردار کو اور بہتے ہوئے خون کو اور شراب کو اور خنزیر کو اور خنزیر کے گوشت کو اور اس جانبر کو جو اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر چڑھایا گیا یہ چار چیزیں اللہ نے صراحةً حرام کر دی اللہ نے بتایا مشرقین جو اپنی طرف سے مختلف چیزیں حرام کرتے ہیں اس کے بجائے یہ حرام چیزیں ہیں کیا ہے مردار جو طبعی موت مر جائے بہتا ہوا خون ہے خنزیر کا گوشت ہے اور ہر وہ جانبر جو غیر اللہ کے نام پچھا ہوا کیا جائے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر اس کو زبا کیا جا رہے ہیں یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے اس جانبر کو قربان کیا جا رہے ہیں یہ کفر اور شرک ہے خواہو اللہ کے علاوہ کتنی اوچھی بستی کیوں نہ ہو اور ایسے جانبر مردار کے حکم میں ہیں حرام ہیں ایسے جانبر کو کھانے کی اجازت نہیں شریعت متحرہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں انسان اگر نظر غائر سے گہرائی سے دیکھے تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کے فائدہ ہی نیت سے حرام کیا جتنی حرام کردے چیزیں ہیں بالفرض اگر ہم ایک وقت تسلیم کر لیں کہ اس میں کچھ فائدہ ہے تو وہ فائدہ بڑا محدود لیکن اس کے نقصانات لا محدود یہ جتنی چیزیں ہیں یہ انسان کی ذہنیت کو اس کے عقل کو اس کی جسمانی خواہ کو اور سب سے بڑی باتی کہ اس کی فطرت سلیمہ کو متاثر کر دیتی ہیں اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے پھر اس کے علاوہ انسان کے اندر جو جانبروں والی قوتیں ہیں ظلم کی شہوانیت کی جس کی ویسے انسان دوسرے کو ناحق قتل کرنے بے حیائی کی کاموں میں جانبروں سے آگے بڑھ جاتا ہے آپ کو بھی تو پیدا کرتی ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ انسان ان چیزوں سے دور رہے تاکہ اس کی روحانیت بھی محفوظ رہے باہر صورت یہ چیزیں حرام ہیں علماء نے کہا کہ ان چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے جس میں مردار اور خندی سامل اس سلسلے میں ایک بات یہ کہ آج کل بہت سی ایسی چیزیں باہر سے آ رہی ہیں کہ جس کے اندر جانبروں کے چربی جو ہے وہ ملی ہوئی ہوتی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چونکہ یہ جانبروں کی چربی جو ہے عموماً ایسے جانبر ہوتے ہیں جو شریع طریقے پر تو حلال نہیں ہوتے باہر ملکوں میں لہٰذا ایسی چیزوں کو استعمال کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے مگر یہ جب ہی ہے جب اس بات کا پورا یقین ہو جائے کہ ان جانبروں کی چربی استعمال ہوئی ہے اس میں لیکن اگر صرف شک ہے یا ایسی سنی سنائی بات ہے تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ اصل چیز کے اندر حلت ہے بزاتی ابتدان وہ چیز حلال ہوتی ہے جب تک کہ قطعی دلیل سے واضح طور سے حرمت ثابت نہ ہو جائے کوئی انسان خود دیکھ لے یا اتنی جماعت اس بات کی خبر دے دے کہ اس سے اس کا یقین ہو جائے معتبر ذرائع سے تصدیق ہو جائے ایسے ہی اخبارات میں ایک آدھ خبر آ گئی اس بنیاد پر اپنے آپ کو شک میں ڈالنا اور دوسروں کو شک کو شبہ امتنا کرنا یہ سینیہ ہاں اپنی ذات کی حد تک اگر احتیاط کر لے تو بہتر ہے تقوی اصل غذاہی کے اندر ہوا کرتا ہے آگے ارشاد فرماتے ہیں فَمَنِ اِصْتُرَّ غَيْرَ بَاغِمْ وَلَا عَدٍ فَلَا إِسْمَعَلِ فَسْ جو مجبور ہو جائے اور وہ اس حال میں کہ وہ نہ خدا کی نافرمانی کرے ورنہ حس تجاوز کرے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ مہربان اور بخشنے والے یعنی شریعتِ متحرہ نے حرام چیزوں کو بھی استرار کی حالت میں اجازت دی اس کو ذرا سمجھئے گا حالتِ استرار میں استعمال کی اجازت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ تقریباً پانچ شرائط ہیں ان شرائط کے ہوتے ہوئے حرام چیز استعمال کر سکتے ہیں پہلی شرط تو یہی ہے کہ طبیبِ حازق یعنی سمجھدار طبیبی بات بتا دے جس کے اندر ایک حد تک دیانت بھی ہو کہ تمہاری بیماری کا علاج اس کے سوا کسی اور چیز میں نہیں ہے دوسری شرط یہ ہے کہ اس بات کا یقینوں کے اس چیز سے شفاہ ہوگی ظاہری اثبات کے تحت اس کا یقینوں اگرچہ اصل شفاہ تو اللہ دیتے ہیں تیسری بات پھر یہ ہے کہ اس کو ضرورت کے طور پر استعمال کیا جائے یعنی اس کو علاج کے طور پر استعمال کرنا ہو اس سے مزہ لینا مقصد نہ ہو اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کو اتنی مقدار میں استعمال کیا جائے جتنی مقدار میں استعمال کی اجازت ہے اس سے زیادہ میں استعمال نہ کیا جائے تو یہ چند ایک شرائط ہیں اگر ان شرطوں کو سامنے رکھا جائے گا تو پھر شریعت کی طرف سے ان چیزوں کے استعمال کی اجازت ہے ورنہ عام حالات میں آج کل یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے سہولت دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے کہ یہ تو ضرورت کے چیز ہے بھئی میں اس کو استعمال کر رہا ایسی بات نہیں ہے اس میں علماء دین سے رجوع کرنا چاہیے اور ان سے یہ بات پوچھ لینی چاہیے کہ آئے ایتی ضرورت کے میعار پر اترتی ہے یا نہیں اس کی وجہ یہ کہ انسان کے نفس کی ایک فطرت ہے کہ جہاں وہ اس کو کھلا چھوڑو گے تو وہ اپنی لئے خود راستہ بنائے گا اور راستہ بناتے بنا جائے پھر وہ حلال سے حرام تک پہنچ جائے گا تو اگر کسی کو اپنے آگے مقرر کر لو تو بہتر ہے اللہ فرماتے اور اس کے بدلے میں تھوڑا سا معاوضہ لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیت میں نہیں ڈال رہے مگر آنکھ کو اور اللہ قیامت کی نہ ان سے کلام فرمائیں گے نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں لے لیا والعذاب بالمغفرہ اور مغفرت کے بدلے میں اللہ کے عذاب کو فما اسبرہم علی النار یہ دوزخ کی آگ پر کتے برداشت کرنے والے ہیں اللہ کہتے ہیں اس جھٹائی کو تو دیکھو اس سے گویا وہ یہ تأثر دے رہے ہیں کہ ہمارے اندر دوزخ کے آگ کو سہنے کی طاقت ہے یہ اہل کتاب جو قرآن کریم کتاب کے یعنی اپنی تورات میں تحریف کر رہے ہیں اور اللہ کی تعلیمات کو چھپاتے ہیں اللہ نے نبی کی بارے میں جو علامتیں بتائیں ان کو واضح نہیں کرتے یہ ان سب تاموں کو ایک طرف کر رہے ہیں دوسری طرف غلط سلط مالے بنا کر لوگوں سے معاوضہ بھی لے رہے ہیں حرام روزی اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں تو کیا یہ اس بات کا تأثر دے رہے ہیں کہ ہم دوزخ کے آگ کو آسانی سے برداشت کر لیں گے ذالکہ بِعَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اس لئے کہ خدا نے یہ کتاب بلکل سچائی کے ساتھ نازل فرمائی ہے وَإِنَّ اللَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اور یہ لوگ جنہوں نے کتاب یعنی طورہ قرآن کریم میں اختلاف کیا بے شک دور کی اختلاف میں جا پڑے لَيْسَلْ بِرَّا أَنْ تُوَلُّوا وُجُوحَكُمْ یہ دوسرا ربع یعنی پاؤ شروع ہو رہا ہے اللہ فرماتے ہیں نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیرو یہ آیت آیت بر کہلاتی ہے ولمانے فرمایا کہ اسی ایک آیت سے تقریباً سولہ اصول مستمت ہوتے ہیں یعنی حاصل ہوتے ہیں در حقیقت اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل نیکی کسی خاص قبلے کو اختیار کرنا یہ کسی ایک خاص کام کو اختیار کرنا یہ اصل نیکی نہیں ہے اصل بر تو تقوی ہے اور اصل بر کیا ہے پورے دین پر عمل کرنا جس کا اس آیت میں خلاصہ کے ساتھ ذکر آ گیا ولمانے فرمایا کہ اس آیت میں صحت اعتقاد بھی آ گیا حسن معاشرت بھی آ گئی اور تحذیب نفس بھی آ گیا عقائد کی دورستگی کی طرف متوجہ کر دیا گیا اچھے عمال کی طرف اور لوگوں کے ساتھ صحیح طریقے کے ساتھ زندگی گزارنے کی طرف اور اس کے ساتھ اس بات کی طرف کہ انسان اپنے باطنی اخلاق کو سوارتا رہے اللہ فرماتے ہیں نیکی یہ نہیں تو نیکی کیا ہے ولیکن البرہ نیکی تو اس شخص کی ہے من آمن باللہ والیوم الآخر جو اللہ پر اور آخر پر ایمان لائے والملائکہ اور فرشتوں پر والکتاب اور کتابوں پر والنبیین اور انبیاء پر وعات المال علا حبی اور مال خرچ کرے اور دے باوجود اس مال کی محبت کے زبیل قربہ رشتداروں کو والیتامہ اور یتیموں کو والمساکینہ اور مسکینوں کو وابن السبیل اور مسافروں کو والسائلین اور مانگنے والوں کو وفر رقاب اور غلام کے چھڑانے میں خرچ کرے وعقامت صلاة وعات الزکا اور نماز کی پابندی کرے اور زکاة ادا کرے والموفون بعہدہم اذا عہدو اور وہ لوگ جب کوئی عہد کریں تو اس کو پورا کریں والصابرین فی البعثاء والضراء اور مشکل حالات میں اور تکلیف دے حالات میں صبر کریں وحین البعث اور جنگ کے وقت میں ثابت قدم رہیں یہی وہ لوگیں جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں اور یہی لوگ حقیقی متقی ہیں اپنے اندر یہ صفات پیدا کر کے دکھاؤ تو پھر تم حقیقت میں نیک و کار ہو یہ نہیں کہ ہمارے قبلہ بیت المقدس ہے تو ہم صحیح دین پر ہیں ایسے کوئی بات نہیں اور نہیں کسی مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرا قبلہ کیونکہ بیت اللہ ہے اس دنے مجھے نیکی حاصل ہو چکی نہیں نیکی تو پورے دین پر عمل کرنے کا نام ہے اللہ نے گویا متوجہ کیا صرف اپنے چہرے کو اپنے چہرے کا روح پھیرنا بیت اللہ کی طرف یہ کافی نہیں ہے بلکہ اپنے دل کا روح بھی پھیرو اور اپنے پورے کے پورے جسم کو اللہ کے حکم کے اور دین کی طرف پھیر دو اور اس کے ساتھ میں لے آؤ تم اللہ کے حقیق متقی بن جاؤ گے یا ایوہا اللذین آمنوا کتبا علیکم القصاص فی القتل اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیا مقتولوں کے بارے میں الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا آزاد کے بدلے میں آزاد اور غلام غلام کے بدلے میں اور عورت عورت کے بدلے میں قتل کی جائے فمن عفی لہو من اخی شیحن جس کو اس کے بھائی سے کوئی چیز معاف کر دی گئی فاتباع بالمعروف تو وہ شخص دستور کے مطابق اس کے پیچھے لگے وعداؤن الہی بے احسان اور یہ شخص اچھے طریقے کے ساتھ اس کو ادا کرے جو اس کے بعد بھی ظلم کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے یہاں سے قصاص سے متعلق شریح حکم بیان کیا گیا بہل اللہ نے یہ بتایا کہ قصاص ہر ایک سے لیا جائے گا اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آزاد آزاد کے بدلے میں قتل کیا جا رہا ہے تو اگر آزاد غلام کو قتل کرے تو اس کو قتل نہ کیا جائے یا یہ کہ عورت عورت کے بدلے میں قتل کی جائے تو اگر عورت کو مرد قتل کرے تو مرد کو قتل نہ کیا جائے نہیں دوسرے آیات سے معلوم ہوتا ہے انن نفس بن نفس تمام انسانوں کی جانیں برابر ہیں سب کو ایک دوسرے کے بدلے میں قتل کیا جائے گا یہ آیت صرف اس بات کو بتا رہی ہے کہ قصاص کا قانون بے لاغ ہے اور یہ سب میں جاری ہوگا کوئی اس قانون سے مستثنہ نہیں ہے آگے یہ بات بتائی ہے تو اصل قصاص لیکن اگر مقتول کا وارث معاف کر دے ایسی صورت میں حکم یہ دیا گیا کہ ایک قاتل کو تو چاہیے کہ پھر وہ فدیہ جو دیت اس کے ذمہ ہے وَعَضَعُنْ إِلَيْهِ بِيْحْسَانِ یہ اچھے طریقے سے ادا کرے اس میں سستی اور ٹائل مطول مت کرے اور مقتول کے وارث کو چاہیے کہ جو فدیہ دے رہا ہے جو فدیہ وصول کر رہا ہے فَاتِّبَاعُمْ بِالْمَعْرُوفِ وہ اس سے بہت نرمی کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ اس سے مطالبہ کر لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے دھوکے سے اس کو معاف کر کے اس سے فدیہ تو لے لیا اور اس کے بعد پھر دھوکے سے اس کو قتل کر دیا تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا اللہ کے ناقابل معافی جرم میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ اور تمہارے لئے قصاص کے اندر زندگی ہے اے عقل مندو تاکہ تم قتل و خون ریزی سے بچ جاؤ تعذیرات کے باب میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ آیت اصل و الاصول کی حیثیت رکھتی ہے اللہ فرمارا ہے کہ قصاص میں تمام انسانیت کی حیات ہے خاتل و مقتول کی حیات اس طرح ہو سکتی ہے کہ جب قصاص کا قانون عملی طور پر نافذ ہو جائے ایک آدمی قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہے تو وہ اس ڈر سے کہ کہیں مجھ پر قصاص لاغو نہ ہو شدتِ جذبات سے اگر سے مغلوب سا ورک جائے گا تو وہ بھی قتل ہونے سے بعد میں بچ جائے گا اور مقتول بھی نہ حق قتل ہونے سے بچ گیا اور اگر اس نے اس سب کے باوجود قتل کر دیا تو پھر اس کو قتل کرنا لازمی ہے اور اس کے نتیجے میں سارے کے سارے انسانوں کی جان اس طرح محفوظ ہوگی کہ اب کوئی قتل کرنے کی جرت نہیں کرے گا آج کا قانون بھی عجیب ہے یہ تو اسلام کا قانون ہے خدا کا قانون ہے دنیا کا قانون کیا ہے کہ قاتل پر رحم کھاؤ ظالم پر ترس کھاؤ اور مظلوم کی فریاد رسی مت کرو مظلوم پر کوئی توجہ مت کرو جو قاتل ہے جو واقعی دہشتگرد اور شدت پسند ہے اور جو واقعی مجرم ہے اس کے تحفظ کی ساری کوششیں ہوتی ہیں یہ بھی عجیب طرح کا انصاف حقیقت یہ ہے کہ قصاص میں پورے انسانیت کے حیات ہے اگر یہ قصاص کا بیلات قانون عملی طور پر نافذ ہو جائے ملک کے چار صوبے ہیں ان چاروں صوبوں میں سے ہر ہر صوبے سے چار باعثر افراد منتخب کیے جائیں جو واقعی باعزت ہوں لیکن ان پر فرد جرم قتل کا ثابت ہو چکا ہو اور پھر ان کو شریعت متحرے کے روشنی میں قصاص کے ذریعے قتل کر کے ان کے سر چونکوں پر اور چوراہوں پر لٹکا دیا جائیں تو اب آپ دیکھیں کہ ایک مہینے کے بعد معاشرے میں کیا تبدیلی آتی ہے معاشرے میں ظلم وحشت بربریت اور صفاقی کا جو ایک نظام پھیل رہا ہے اور ایک وبا پھیل رہی ہے اس میں کس حد تک کمی آئے گی آج علمیہ یہ ہے کہ عام لوگ اور مظلوموں اور بیچاروں مسکینوں اور لاغر جو ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا اسلام حقیقت یہ ہے کہ سب کا دین ہے اور طاقتور اور توانے سے زیادہ کمزوروں کا دین ہے کمزوروں اور مساکین کو اسلام نے زیادہ حقوق دی ہے اسلام کو معلوم ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے حقوق اتنے ادا نہیں کر سکتا جتنا اس کا رب اس کے حقوق کی طرف توجہ کر سکتا ہے چنانچہ یہ حقوق دیئے گا جن میں سے اہم حق قصاص کا ہے کہ اگر کوئی بالفرز ظلمن قتل ہو جائے تو مقتول کے ورسہ کو قصاص کا مطالبہ ہے اور وہ قصاص لیں تاکہ یہ ہو جائے البتہ علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ قصاص ظاہر سے بات ہے چونکہ یہ حدود کے حکم میں ہیں اور حدود کی تنفیذ کے حق تو حاکم وقت کو ہوتا ہے اس لئے حکومت کی اجازت یا حکومت کی تنفیذ کے بغیر خود آدمی قصاص نہیں لے سکتا ہے ورنہ خود قصاص لے گا تو ظاہر سے بات ہے پھر ظلم و زیادتی بھی ممکن ہے شریع وصول کے خلاف ورضی بھی ہو سکتی ہے اس سے احتیاط کی جائے لیکن کم سے کم اس کی کوشش اور دعا تو کی جا سکتی ہے کہ قصاص کا عملی قانون نافذ ہو جائے تاکہ انسان کی جان کی حرمت جو اللہ کی ہیں بیت اللہ سے زیادہ قیمتی ہے وہ باقی رہے اور وہ محفوظ رہے کتبہ علیکم اذا حضرہ احداکم الموت تم پر فرض کیا گیا کہ جبکہ تم میں سے کسی کے موت کا وقت قریب آ جائے انترک خیرہ اگر اس نے مال چھوڑا ہو الوسیعہ وصیت کو فرض کیا گیا للوالدین والاقربین رشتہ داروں اور والدین رشتہ داروں اور پر فرض کیا گیا